تلہ صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے سر ایک بڑا فیصلہ ہے بانی پی ٹی آئی ایک جانب شاہ محمد قریشی دس دس سال کی ان کو قید کی سزا سنا دی گئی ہے کیا کمنٹ کریں گے دیکھیں انصاف ہوتا ہے اور انصاف کو ہوتے ہوئے نظر بھی آنا ہوتا ہے اگر آپ انصاف ہونے کی بات کریں تو میرا تو مسلسل ایک ہی سٹینڈ اس کے پر رہا ہے کہ یہ سنجیدہ معاملہ تھا اور ہیں عمران خان شاہ محمد قریشی بالخصوص انہوں نے تین چار معاملات تو بادی نظر میں واضح انداز سے وائلیٹ کی سائفر کو گمانا سائفر کے مندرجات کو پبلک کرنا ان مندرجات کے گرد سازش کا بیانیاں بننا اور پھر اس کو اپنے سیاسی بیانیے کے اندر استعمال کرنا یہ بڑے سنجیدہ معاملات ہیں اور اس کی اوپر تکنیکی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں یہ بھول جائیں کہ عمران خان ہے شاہ محمد قریشی ہیں یہ کسی بھی شخص کی اوپر لاغو کریں گے تو وہ قابل گریفت جرم بنتا ہے یہ بات یہ نظر کی بات کر رہا میں کانونی بات نہیں کر رہا وہ تو سامنے آ گیا مرید نے بلکل ٹھیک بات کی کہ آخر میں آ کے جس طریقے سے اس کیس کو پہیئے لگتے ہوئے نظر آئے اس میں پھر دوسرا معاملہ آئے گا کہ کیا نظر آیا ہے کہ انصاف ہوا ہے وہاں پر پاکستان طریقہ انصاف اپنا بیانیاب چلائے گی کہ اس کو بہت جلدی لے پیٹے گیا اس کیس کو جو ریاست کی طرف سے جرہ کرنے والے وقلہ کی تیناتی تھی اس کو انہوں نے چینج کیا رات کو بیرسٹر گوھر نے بڑی لمبی جوڑی پرس کانپنس کی اس کے اندر انہوں نے مقدمہ پیش کیا آج عمران خان کی طرف سے اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ سے ٹوٹس جاری کیے گئے کہ دیکھیں جو کچھ بھی ہو یہ بلکل فارغ مقدمہ ہے تو میرے خیال میں جس طریقے سے اس کو کنکلیوڈ کیا گیا ہے اس کے اندر آپ کو سکم نظر آتے ہیں اور اس کو پاکستان طریقہ انصاف جو استعمال کرے گی لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ سائیفر کا معاملہ جو ہے وہ اتنا سادہ معاملہ ہے کہ آپ اس سے صرف نظر کریں کیونکہ الیکشن کے دن ہیں کیونکہ عمران خان اس میں انوالو ہیں کیونکہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ حوال صاحب نے صاحب نہیں ہو رہا تو اگر آپ اس طریقے سے سرکاری دساویزات کو اس بات سے کتر حظر کے ان کے اندر کیا لکھا ہوا ہے لہرہ لہرہ کر ایک سازش کا بیانیہ بنے اور پاکستان کے اندر گمراہی پھیلائیں اور دلقوامی تعلقات میں سبکی کا باعث بنیں تو میرے خیال میں مقابل گرفت چیز ہے لیکن اس انداز سے یہ کیا گیا اس میں بڑی گجائش ہے پی ٹی آئی کے لیے کہ اس کو میڈیا کے اندر ادھےڑے اور لیتا لیں صحیح ٹھیک ہے تعلق صاحب ساتھ رہے گا ندیم ملک صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں ندیم صاحب یہ یقیناً کوئی انتہائی سادھا معاملہ نہیں تھا کوئی آسان نہیں تھا بڑا ہی کمپلیکیٹڈ یہ کیس تھا جس میں اب ہم نے دیکھا کہ فائنلی جو حکم آیا جو اس کا ہمیں فیصلہ نظر آیا وہ یہ کہ بانی پی ٹی آئی شاہ محمد قریش کی دونوں کو دس دس سال قید کی سزا سنائی گئی ہے کیا کومنٹ کریں گے ملک صاحب میں تو اس کو بلکل صحیح نہیں مانتا اس فیصلے کیا سیاسی بنیادوں پر کیا گیا ایک فیصلہ ہے اور یہ ایک ڈن ڈیل تھی یہ انتخابی عمل شروع ہونے سے پہلے عمران خان کو انہوں نے سزا دینی ہے سائفر کیس میں جتنے بھی نامناسب رویہ عمران خان کا تھا وہ دوس رویہ نہیں تھا عمران خان کا اس کو سیاسی بنیادوں پر اس نے استعمال کیا لیکن اس کی سزا یہ بلکل نہیں بنتی یہ بلکل ویسے ہی تھا جیسے ایک آنٹ ریسیویبل کے اوپر یہ ڈن ڈیل تھی ابھی بھی یہ ڈن ڈیل تھی پہر تھا کہ انتخابہ سے پہلے دس سال کی پانچ سال کی بارہ سال کی جو بھی سزا یہ سنا سکتے تھے وہ سنانی ہے تاکہ انتخابی عمل سے ایک تو یقینی ہو جائے تو عمران خان باہر آئے گا سال دو سال جیل میں گزارے گا اس کے بعد یہ سزا قائم نہیں رہ سکتی یہ ایسی سیاسی بنیادوں پر دی گئی سزاؤں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی نواز شریف کے کیس میں سپریم کورٹ کی سنائی ہوئی سزا تھی لائف ٹائم ڈسپوریفکیشن وہ سپریم کورٹ نے خود ہی ختم کر دی تو یہ سزا بھی برکار نہیں رہ گی لیکن افسوس مارک چھوٹے آگے ہیں کہ ہماری عدالتی تاریخ سے ایسے فیصلے سامنے نظر آتے ہیں جن کو بعد میں صرف آپ لکیر ہی پھل سکتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کاش یہ ایسا نہ ہوتا وہ ہو چکا ہوتا ہے بھٹو کا کیس کا ٹرائل ابھی لگا ہو گیا پچاس سال پرانے مقدمے کا اس کے اوپر سن رہا ہے کہ ججوں نے بیٹھ کے کیسے ایک وزیراعظم جو تھا اس کو پانچی پر چڑھا دیا اب یہ دوسرا معاملہ سامنے آئے گا تو میں تو اس کی مضمت کہتا ہوں مجھے یہ فیصلہ بلکہ سامنی ہے افسوسناک فیصلہ افسوسناک فیصلہ یہ کہنا نظریم ملک صاحب کا منیب آپ کے جانے بڑھتے ہیں جس طرح سے ہمارا جو تمام پینل ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے تمام جو کیس یہ سنایا گیا ہے جس طرح سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے یہ فیصلہ ریورس بھی ہو سکتا ہے تو کیا وہ قانونی پہلو ہیں جن کو پی ٹی ایم اٹھا سکتی ہے اس کیس میں انہیں ہیلپ آؤٹ کر سکتی آگے جا کے دیکھ یہ بنیاد اس جگہ سے پڑتی ہے کہ آپ کے جو فیصلہ عدالت ہے یعنی اس ٹرائل کورٹ میں دیا ہے اس میں کیا کن چیزوں کے اوپر ریلائے کیا گیا ہے میں دوبارہ ارز کروں گا کہ اگر تو پروسیکیوشن ویٹنسز کے اکاؤنٹ کے اوپر ریلائے کیا گیا ہے یعنی جو وہاں سے چیزیں دی گئی ہیں تو اس سے یہ تو چلیں بالکل ثابت ہوتا ہے کہ سیاسی معاملات کے لیے استعمال کیا گیا جو چیز نہیں تھی اس کو بیچ میں ٹھوسا گیا سب کچھ کیا گیا لیکن اس کے علاوہ جو کوانٹم ہے یعنی کہ سزا کتنی بڑی ہے یعنی دس سال کی سزا یہ کوئی چھوٹی سزا نہیں ہے اس کے اوپر یہ ایک بڑا سیریس جرم ہے لگ یہ رہا تھا میری دانیت میں بھی یہ تھا کہ یار چلیں بہت بھی آپ کریں کہ دو سال دیر دو سال تین سال اس سے زیادہ نظر نہیں آ رہی تھی لیکن دس سال کی سزا اتنی زیادہ سزا ہے ویسے تو ایک دن کے لیے بھی کسی کو پابندے سلاسل رکھنا ہے سزا دینا بغیر جرم کے غلط ہوتا ہے لیکن چلیں یہاں جرم ثابت بھی ہو گیا میرا صرف نکتہ نظر ایک ہے کہ جب یہ فیصلہ آئے گا تو اس میں فیصلے کے اندر کتنا مضبوط فیصلہ ہے یا یہ کتنا کمزور فیصلہ ہوگا کہ عدالت جب ٹرائل کورٹ سے ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ جائے گا یقینی طور پر تو وہاں پر اس فیصلے کو کھدیڑا جائے گا اس کے اندر جو قانونی سکم ہے ان کو نکالا جائے گا اور اسی کی بیسس پہ اس فیصلے کو کل ادم کرانے کی کوشش کی جائے گی لیکن کیونکہ ابھی اس وقت ماحول یہ ہے کہ ہم انتخابات سے بحث آٹھ نو دن کی دوری پر ہیں عمران خان صاحب اس کے خلاف بیل بھی اپلائے اس کے خلاف اپیل بھی اپلائے کرتے ہیں تو اس میں بھی ٹائم لگے گا اب تو وہ بیل بھی انفرکچرز ہوگی کیونکہ عمران خان صاحب کو سزا ہو چکی ہے وہ اور یہاں پر اگر دیکھا جائے تو سزا کے بعد ایک اور امپیکٹ آتا ہے وہ ہے ڈسکولیفیکیشن کا یہ ڈبل ڈسکولیفیکیشن ہے جو کہ عمران خان کی ہو چکی ہے یعنی کہ وہ پہلے بھی توشہ خانہ کیس کی کنوکشن کے بعد پان سال کے لیے نا اہل ہو چکے تھے اب یہ سائفر کیس کے اندر جو ان کی سزا ہے یہ بھی نا اہلی ہے اور ایک اور ان کے لیے رکاوٹ ہے کہ وہ پارلیمانی سیاست کے لیے اندر پھر نہیں آسکتے میں اس بات سے اگری کروں گا ابھی جو سلس صاحب نے سرمایا اور نظیم عرق صاحب نے بھی کہ یہ بہت سی باتیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان کو پیئے لگ جاتے ہیں اور بہت سیزی سے وہ آگے بڑھتے ہیں لیکن میں دوبارہ کہوں گا ہم اس وقت تک اس کے اوپر کو ہتمی رائز نہیں دے سکتے جب تک ہم اس فیصلے کو تفصیلی طور پر پڑھنا بلکول ابھی ابھی تو یہ زبانی سنایا گیا نا مونیب جج ابو الحسنان زلکر نین کے جانب سے ہمیں بھی ویٹ ہے کہ یہ تفصیلی فیصلہ آئے تاکہ پتا چل سکے کہ کہاں پر کیا چیز منشن کی گئی ہے تلس صاحب آپ کی جانی بات ہے ٹائمنگ کتنی میٹر کرتی ہے جیسے آپ نے پہلے بھی کہا کہ الیکشن قریب ہے پھر پی ٹی آئی کا یہ بیانیاں بھی ہے آپ اگر فرض یہ کریں کہ انتخابات قریب نہ ہوتے سال دور ہوتے آپ فرض یہ کریں کہ اس کے اندر عمران خان انوالو نہ ہوتا کوئی اور شخص انوالو ہوتا ابتبہ آپ کو فارنمنسٹر انوالو ہوتا جو سیاستدان نہ ہوتا کوئی ٹیکنوکریٹ ہوتا آپ فرض یہ کریں کہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ بھی انوالو نہ ہوتی اور یہ کسی کوٹ کے اندر معاملہ جاتا تو میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ سرکاری درستہ ویز کو اس طریقے سے استعمال کرنا جرم ہے یہ اوپن ان شٹ کیس کے زمرے میں آتا ہے یہ کوئی سادہ اور آسان بات نہیں ہے کہ آپ نے ایک سرکاری درستہ ویز کو چاہے اس کے مطن کی وقت کچھ بھی ہو آپ نے اس طریقے سے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا فرض کرے کوئی اپنے ذاتی یا معاشی مقاصد کے لیے استعمال کر لیتا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان جو کہ انوالو ہے اور الیکشن چونکہ قریب ہے لہٰذا اس کی بنیاد نہیں بنتی لیکن ٹائمنگ کی وجہ سے اب یہ آرگومنٹ کی ٹیکنیکلی کتنا ساؤنڈ کیس بن سکتا تھا اب وہ آپ کو بیک گراؤنڈ کے اندر جاتا ہو نظر آئے گا اور پاکستان تحریک انصاف چونکہ ایک ایک پاپولیریٹی کے مقابلے کے اندر ہے اور ان کے جو دمائندگان ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو یا میڈیا پر ہو ان کو بھی شوق ہے کہ وہ یہ بابلات کو اچھال کر یہ ثابت کریں کہ وہ کتنے اچھے طریقے سے انصاف کے اصولوں کے پابند ہیں تو یہ بیانیاں اب بہت سٹرونگ ہوگا کہ دیکھیں انتخابات سے یہ جڑا ہوا ہے لیکن میں دوبارہ گزارش کروں گا اگر آپ انتخابات کے معاملے کو منحہ بھی کر دیں عمران خان کو بھی منحہ کر دیں یہ ایکٹ جو ہے جو انہیں کیری آؤٹ کیا وہ بادی اور نظر میں بڑا سندیدہ معاملہ ہے سزا کتنی ہونی چاہیے تھی یہ بالکل منیب درست کہہ رہے ہے کہ آپ کو بہت ایک ہارش پانشمنٹ نظر آتی ہے دس سال جو ہے وہ بہت طویل سزا ہے لیکن ان کے پاس بہت ساری اپیلز کے مواقع ہیں جو پچھلی حکومتوں کے اندر اسی جماعت میں اور میں اس کو بہت اور جسٹیٹیکیشن نہیں دے رہا ہوں میں صرف موازنہ کر رہا ہوں کہ آپ کو نظر آنا چاہیے اس میں آپ کو نظر نہیں آیا لیکن اسی جماعت کے نمائندگان نے سپریم کورٹ کے ذریعے جب وارداتیں کروائیں تو ان وارداتوں کو میڈیا کے اندر انڈورسمنٹس کی گئیں ان کے اوپر لوگوں نے توالے ڈالیں اور انہوں نے بتایا جی کہ کیسے یہ بڑا زبردست فیارت نہ ہوا یہ جانتے ہوئے کہ وہ تمام کا تمام رگت تھا تو ان کے پاس تو سپریم کورٹ تک پہنچتے پہنچتے بہت سارے اپیلوں کے حق ابھی موجود ہیں ادھر جب فیصلے کیے گئے تھے تو وہ تو سٹارٹ سپریم کورٹ سے ہوا تھا تو پی ٹی آئی کا جو تاریخی طور پر دیکھیں یا ان کے جو نمائندگان ہیں تاریخی طور پر ان کے پاس ہائی مورل گراؤنڈ نہیں ہے لیکن ٹیکنیکی اعتبار سے ٹائمنگ کو وہ استعمال کریں گے الیکشن کے حوالے سے ہر چیز کو ایکسپلین کریں گے اور اس کیس کا میرٹ جو ہے وہ بتدریج آپ کو بیک گراؤنڈ میں جاکا ہونا تھا ندیم ملک صاحب یہ جو اب ہم ڈیبیٹ جیسانی پچھل پڑی ہے انتخابات سے معاملہ اور ٹائمنگ کی ہم بات